اسلام علیکم ایم زہیب فرام زہیب مشینز جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں میں آج آپ کو سنگر بوکٹ 9700 سپر ڈی ایکس کمپیوٹر مشین کو چلانے کے بارے میں آج آپ کو بتاؤں گا یہ بیسیکلی سنگر اپریکوڈک موڈل ہے اس سے بھی زیادہ اچھی مشین ہے اور اس سے بھی زیادہ اس کے اندر فیچرز ہیں اس مشین کے اندر جیسا کہ آپ اس کی اس وقت اسیسرز جو ہیں وہ سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ سب اسیسرز اس مشین کے ساتھ آتی ہیں یہ اس کے کچھ آپریٹنگ بٹنز ہیں اس کے علاوہ یہ اس کی LCD سکرین ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے اس کے جو ہے وہ کچھ ڈیکوریٹیو ڈیزائنز وغیرہ سامنے سکرین کے اوپر شو ہو رہے ہیں اس کے اندر یوٹیلیٹی سٹیچز بھی ہیں ڈیکوریٹیو ڈیزائنز بھی ہیں اس کے علاوہ الفیبیٹک سٹیچز بھی ہیں جس سے ہم اپنے نام وغیرہ کو لکھ سکتے ہیں یہ مشین جو ہے وہ میڈن جاپان ہے اور ون ٹن وولٹ پر اپریٹ ہوتی ہے مشین یہ یہ اس کے ساتھ آپ کو ایک ون ٹن وولٹ کا اڈاکٹر مل جائے گا اور جب بھی آپ نے اس کو پلگ ان کرنا ہے تو ون ٹن وولٹ اڈاکٹر کے ساتھ ہی کیجئے گا یہ اس کا جو ہے پاور آن اینڈ آف پٹن ہے اب ہم اس مشین میں اس کا جو یہ ماسٹر فوٹ ہے جسے ہم یونیورسل فوٹ بھی کہتے ہیں یہ والا فوٹ ہم اس کے اوپر لگا دیں گے اس کو لگانے کا طریقہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ یہاں پہ آپ نے اس جگہ پہ نیچے رکھنا ہے اور اس کے بعد بیک سائٹ سے فوٹ کو ڈاؤن کر دینا ہے اس نے اس کو آٹومیٹیکلی گریپ کر لینا ہے جی تو اس مشین میں دھاگہ ڈالنے کا طریقہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ یہاں پہ ہم نے اپنے ریل کو لگا دینا ہے ریل کو لگا لینے کے بعد آپ نے اس کو یہاں پہ سپول کیپ لگا دینا ہے اس جگہ پہ کیپ لگا دیا اب جیسا کہ میں اپنی ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں کہ جب بھی آپ نے دھاگی کو ڈالنا ہے یا دھاگی کو نکالنا ہے تو یہ جو آپ کا فٹ ہے وہ اوپر ہونا چاہیے نیچے نہیں ہونا چاہیے اور اس کے بعد یہاں سے ہم ایروز کو فالو کرتے ہیں ون یہاں سے یہ ٹو یہ آپ سٹریٹ اس کو نیچے لیں یہ تھری یہاں سے یہ فور فور سٹپ کو ہم سیدھا اوپر لے آتے ہیں اس ہک کی بیک سائٹ سے یہاں پہ ایک سلور کلر کی ہوگا ہوتی ہے اس کی اس کے بعد یہاں سے بلکل سٹریٹ سیدھا سامنے سوئی کے اندر آپ نے دھاگی کو ڈالنے بابن میں دھاگی کو ڈالنے کے لیے آپ نے اس سائٹ پہ اس بٹن کو پریس کرنا ہے یہ آپ کا جو یہ کور ہے یہ اوپر اوٹ شاہ گا اس کے بعد یہ بلکل اس جگہ پہ آپ نے یہ اس بابن کو رکھ دینا ہے بابن کو رکھ دینے کے بعد یہ ایک آپ کو سینٹر میں کٹ نظر آرہا ہوگا اس کٹ سے لیفٹ ہینڈ سائٹ پہ کرنا اس کا ضروری ہے یہ دیکھے گا لیفٹ ہینڈ سائٹ پہ اس کو کرنا ضروری ہے اور اب ہم اوپر والے دھاگے کو پکٹ کے نیچے والا دھاگہ جو ہے وہ اوپر کی طرف اٹھا لیں گے یہ دیکھے یہ نیچے والا دھاگہ واپس اوپر آ گیا اب اس کو ہم یہاں سے اس کو بلک کریں سب سے پہلے ہم لوگ اس کے اوپر سیمپل سٹچنگ کر کے دیکھ لیتے ہیں یہاں سے اس کی سیمپل سٹچنگ ہے یہ اس کو سیمپل سٹچ پہ ہم نے سیلیکٹ کر لیا جیتے جیسا کہ ہم نے پہلے اس کے اوپر سیمپل سٹچنگ سیلیکٹ کی اب ہم یہاں سے اس کی زگزگ کو سیلیکٹ کر لیتے ہیں یہ جیسے ہی ہم نے زگزگ سیلیکٹ کی اس میں بھی دیکھیں اس کے یہ دو پوائنٹس آ رہے ہیں ایک اس کے جو ہے وہ ویٹ کو زیادہ کم اور زیادہ کرنے کے لیے ہے اور سیکنڈ نمبر والا جو ہے وہ لیندھ کو کم اور زیادہ کرنے کے لیے ہے اس کو اگر آپ نے ویٹ کو زیادہ کرنا ہے یا کم کرنا ہے تو اس پٹن سے ہوگا یہاں سے یہ دیکھیں یہ سامنے آپ کو چینج ہوتے نظر آ رہے ہیں اور اگر آپ نے لیندھ کو کم اور زیادہ کرنا ہے تو لیندھ یہاں سے کم ہوگی یا اس جگہ سے زیادہ ہوگی یہ مشین کی نارمل میں نے ابھی زگزگ کی ہے اب میں اس کی لیندھ کو جو ہے وہ تھوڑا سا کم کر دوں گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جب مشین کی لیندھ زیادہ تھی تو زگزگ کچھ اس طریقے سے آ رہی تھی لیکن جیسے ہم نے اس کی لیندھ کو جو ہے وہ بڑھا دیا تو اس کی زگزگ جو ہے وہ کافی گف ہو گئی اور اس طریقے سے امروائٹری لپ دینا شو ہو گئی اس سے مزید اور کم بھی کر سکتے ہیں آپ اس کے زگزگ کو جائے جی تو ہم نے سمپل سٹچنگ اور زگزگ اس کے اوپر کر لی ابھی اسی پھوٹ کے اوپر جو جو کام ہو سکتے ہیں پہلے آپ کو وہ کر کے دکھا دیتا ہوں یہاں سے اس کے یہ تھری بٹنز ہیں ان تھری بٹنز کے اندر اس کے سارے ڈیکوریٹیو ڈیزائن وغیرہ ہیں سب سے پہلے ہم اوپر والے بٹن میں آ جاتے ہیں اوپر والے بٹن کو سیلیکٹ کر لینے کے بعد کوئی سبھی یہاں سے آپ ڈیزائن سیلیکٹ کر لیں اس کے اوپر آ جانے کے بعد سینٹر بٹن ہمارا اوکے کا ہے مطلب اس کو آپ ڈن کا بٹن بھی کہہ سکتے ہیں کہ مطلب آپ کا یہ جو سٹچ ہے وہ بنے یہاں پہ دیکھیں اس کی جو ہے وہ سٹچ کی لیند زگزگ بھی آگئی لیند بھی آگئی اور آٹومیٹیکلی اس نے تھریڈ ٹینشن کو بھی ایڈجیسٹ کر دیا یہ آپ دیکھئے گا یہ اس نے ڈیزائن بنا دیا جی تو یہاں سے اس کے ڈیفرنٹ قسم کے ڈیزائنز آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کے بعد یہ سارے ڈیزائنز آپ کو اس کے اندر سے کچھ بیسک بیسک سے بنا کر آپ کو چیک کروا دوں گا یہ دیکھئے یہ سارے اس کے ڈیزائنز آ رہے ہیں کوئی سبھی ڈیزائن جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سیلیکٹ کرنا ہے تو آپ نے اس کو سیلیکٹ کر دینا ہے اب آپ اس ڈیزائن کے بعد آپ اس ڈیزائن کو بھی ساتھ اس کے جوڑ سکتے ہیں پھر اس کے بعد یہ ڈیزائن کے ساتھ یہ دیکھئے گا وان ٹو اور ٹری یہ ہے ایک دفعہ میں یہ بنائے گی دوسری دفعہ میں یہ اور تیسری دفعہ میں یہ ہے اسی قسم کی تیکوریٹیو ڈیزائنز آپ کو میں مشین کے اوپر بنا کر دکھا رہتا ہوں موسیقی جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے کافی خوبصورت طریقے سے ڈیزائنز وغیرہ بنا دی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارے اسی کے ڈیزائنز ہیں مختلف قسم کی بیلے ہیں کچھ ڈیکوریٹیو ڈیزائنز بھی ہیں اس کے اندر جس طریقے سے ہم اپنی شرٹس کے اوپر کوئی بھی نام وغیرہ لکھنا چاہتے ہیں تو دیکھیں یہ اس کے ڈیکوریٹیو ڈیزائنز ہیں یہاں سے آپ نے اس کے ڈیکوریٹیو ڈیزائنز والے بٹن کو پریس کرنا ہے اسی کو اگین پریس کریں تو یہ آگے جیپنیز لکھی آجاتی ہے اس کو ٹری ٹائمز پریس کرنے کے بعد یہ آگے آپ کے الفیبیٹک سٹیچز آجاتے ہیں جس طریقے سے اب میں یہاں پر نام لکھنا چاہتا ہوں زوہیب مشینز زید اور اس کے بعد یہ او پر آکے میں نے اس کو سنٹر سے اوکے کرنا ہے پھر اس کے بعد اچ میں نے اس کے اوپر زوہیب مشینز کمپلیٹ لکھ لیا ہے اب ہم یہاں پر مشین کے ساتھ لکھ کر دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کس طریقے کی امرویڈری کرے گی مزید کی مشینز جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ اس نے زوہیب مشینز یہ کمپلیٹلی لکھ لیا جو ایکسٹرہ تھریڈز ہوں گے ہم اس کو کٹر کے ساتھ کٹ کر دیں گے اس مشین پر کاج کرنے کے لئے سب سے پہلے ہمیں کاج والے سٹچ کو سیلیکٹ کر لینا جو کہ اوور لاک کے بالکل رائٹ کارنر پر لاسٹ اس کا بٹن ہے اور اس کے لئے ہمیں ایک بٹن ہول والا پھٹ چاہیے جو کہ سامنے سکرین پر شو ہو رہا ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر ہم نے اپنے بٹن کا سائز دینا ہے جو کہ اس کو یہاں سے پریس کریں گے تو یہ اوپن ہو جائے گا اور سپوز کر لیتے ہیں ہمارا ایک یہ بٹن ہے اور اس جگہ پہ پھر شک آپ اس کو رکھتے ہیں اور یہ ہمارے بٹن کا سائز آ گیا جی تو بٹن ہول کرنے کے لئے یہ فوٹ چینج ہمیں کرنا پڑے گا پیچھے بلیک بٹن کو ہم پریس کریں گے اور اس کے بعد یہ بٹن ہول کے لئے سیم اگزیکٹلی ویسے ہی آپ نے فوٹ لگا دینا جس طرح ہم نے اس کا یونیورسل ماسٹر فوٹ میں نے آپ کو بتایا تھا لگانے کا طریقہ فوٹ کو ڈاؤن کرنے سے یہ آٹومیٹکلی اس کو گرپ کر لے گا اور بٹن ہول کرنے کے لئے ہمیں ایک سینسر لیور ہے جو کہ یہ بالکل اس کے اوپر لگا ہوتا ہے تو ہمیں اس کو ڈاؤن کرنا ہے اور یہ ڈاؤن کرنے کے بعد اس پوزیشن میں ہونا اس کا لازمی ہے تب ہی آپ کا یہ بٹن ہول کمپلیٹ ہوگا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مشین آٹومیٹکلی سٹراب ہوگئی بٹن ہول بنانے کے بعد اور کافی اچھا نیت طریقے سے اس نے کمپلیٹ کر دی ہے یہ اس کے بیک سائیڈ سے سٹچ ہے اور فرنٹ سائیڈ سے سٹچ ہے اب ہم اس مشین کے اوپر اوور لاک کر کے دیکھ لیتے ہیں اوور لاک کرنے کے لیے ہمیں اس کا پوٹ چینج کرنا پڑے گا اس کو سی فوٹ کہا جاتا ہے اور اس کو لگانے کا طریقہ کار بھی سیم ہے جس طرح ہم نے پہلے اس سے پوٹس لگائے تھے اس سٹچ کو ہم نے سلیکٹ کر لینا ہے اوور لاک کرنے کے لیے جی تو اوور لاک جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ بلکل کپڑے کے کنارے کے اوپر ہوتا ہے تو اس کے اوپر ایک بلیک کلر کا سپریٹر لگا ہے اس سپریٹر سے آپ نے لیفٹ ہینڈ سائیڈ پہ کر کے کپڑے کو رکھنا ہے بلکل پورے فوٹ کے نیچے نہیں رکھنا اور یہاں سے اس مشین کو سٹارٹ کرتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کپڑے کے ایج کو مشین نے لاک کر دیا اس مشین میں پیکو کرنے کے لیے یہ والا سٹچ سلیکٹ ہوگا سمپل اس کی زگ زگ سلیکٹ کریں گے اور اس کے اوپر یہ والا ایک فوٹ لگائیں گے پیکو کرنے کے لیے یہ والا فوٹ لگا دیا لگا دینے کے بعد یہ کپڑے کو ہلکا سا آگے کی طرح سے ٹرن کرنا ہے ٹرن کر دینے کے بعد مشین کو سٹارٹ کر دیں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ مشین کا فوٹ جو ہے آٹومیٹیکلی کپڑے کو رول کرتا جا رہا ہے بیک سائیڈ پہ اور سارے جتنے بھی ایکسٹرہ پڑے رہے ہیں وہ اندر کی تب پھولڈ ہوتے جا رہے ہیں یہاں سے مشین کو سٹاپ کرتے ہیں اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کافی اچھے طریقے سے اس نے اس کی پیکو کر دی بلکل راؤنڈ شیپ آ جاتی ہے تو اس مشین کے اوپر بابن فیل کرنے کا طریقہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ یہاں سے بہت ایزی ہے جسٹ آپ نے اس کو اس جگہ سے موف کروانا ہے اور بالکل سٹریٹ آپ نے سیدھا یہاں پہ بابن کو لگا دینا لگا دینے کے بعد اس کو تھوڑا سا ہاتھ کے ساتھ آپ وائنڈ کر دیں اس کے بعد اس کو آپ اس سائیڈ پہ پریس کر دیں تو آپ اس کو اس سائیڈ پہ پریس کر دیں گے جس بٹن سے ہم مشین کو سٹارٹ اور سٹاپ کر رہے تھے اسی بٹن کو پریس کریں گے تو یہ دیکھیں آپ کی بابن جو ہے وہ وائنڈ ہونا شروع ہو گئی جی تو اس مشین کے اندر آپ کو آٹومیٹکلی اس کا مینول گائیڈ مل جائے گا آپ یہ بٹن پریس کریں اس بٹن کو پریس کرنے سے آپ کی سکرین کے اوپر اس طریقے سے سارا بابن وائنڈ کس طریقے سے کرنی ہے اس کے علاوہ بابن کو بابن کیس میں کس طریقے سے ڈالنا ہے نیڈل کس طریقے سے چینج کرنی ہے فٹ کس طریقے سے چینج کرنا ہے دھاگا کس طریقے سے ڈالنا ہے یہ سب کچھ بتا رہی ہوگی مشین اس کو طریقہ کار کچھ اس طریقے سے ہے سپوز ہم تھرڈ نمبر دیکھ لیتے ہیں کہ دھاگا کس طریقے سے ڈالنا ہے تو اسی بٹن کو ہم یہاں سے آگے موف کریں گے تو یہ دیکھیں ٹو نمبر پہ آگے ہے یہاں سے تھری نمبر پہ تھری نمبر پہ آ جانے کے بعد یہاں سے ہم اس کو اکے کریں گے یہ جیسا کہ ہم نے اس کو اکے کیا تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں ویڈ ڈائیگرام مشین سارا کچھ بتا رہی ہے کہ سب سے پہلے جیسا کہ میں اپنی ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں یہاں پر بھی انہوں نے گائیڈ کیا ہے کہ فٹ سب سے پہلے اوپر کر لیں then اس کے بعد نیڈل پوزیشن جو ہے وہ اپ سائٹ پہ ہونی چاہیے سپول ہولڈر لگا لیں اس کے بعد یہ سٹیپ بے سٹیپ انہوں نے بتایا کہ کہ کہاں کہاں سے آپ نے دھاگے کو گزار کر لے کر جانا ہے یہ دیکھیں یہ نیکس ٹائیگرام آگئی اس کی اسی طریقے سے یہ نیکس ٹائیگرام آگئی اور ایڈ دی اینڈ نیڈل میں انہوں نے دھاگے کو ڈال دیا اس کے اندر تمام تر تفصیلات اس مشین کے اندر ہیں جیسا کہ آپ یہ آگے آ جائیں یہ نمبر سکس تک یہ سارا کچھ بتایا فٹ کس طریقے سے چینج کرنا ہے اور یہ سب کچھ اس کے اندر آپ کو کافی آسانی ہو جائے گی مشین کو اپریٹ کرنے کے لئے امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آ رہی ہوں گی جیسا کہ میں نے آپ کو اس مشین کے بارے میں کمپلیٹلی ریویو دیا اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آتی ہے تو کینڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے گا اور اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور اپنے کمنٹ سے ضرور اگاہ کیجئے گا کہ آپ کو ہماری یہ مشین کیسی لگی آپ اس مشین کی کنڈیشن دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس نیٹ اور کلین کنڈیشن کی مشینز اویلیبل ہوتی ہیں یہ جہپان سے سلائٹلی یوزڈ آتی ہیں اور الحمدللہ ہم لوگ ان مشین کی ورنیر مکینیکل سرورسز کی وارنٹی بھی دیتے ہیں یہ زہر مشینز پر اویلیبل ہے آرڈر کرنے کے لئے نمبر ہمارا سکرین پر شو ہو رہا ہے آپ ابھی کال کر کے اپنا آرڈر پلیس کروا سکتے ہیں اللہ حافظ